میری تقریر کا موضوع ہے ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے مند فونکے سجد علی وقار سوچتا ہوں پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے گولی چلتی ہے چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے تو مرنے والے کے مو سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ پرندے کیوں نہیں آتے کنکر کیوں نہیں گراتے صدر علی وقار علی وقار جب قاتل بھی مسلمان مقتول بھی مسلمان قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب قاتل کہلائے غاضی اور مقتول شہید تو پھر پرندے کس کی وزد کو آئے قاتل کی یا مقتول کی کنکر کس پہ گرائے قاتل پہ یا مقتول پہ تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ حاصل در نوع کار اسی لیے پرندے نہیں آتے کنکر نہیں گراتے اور مفلے سے شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے اب کہاں عصار و حفت و مدینے جیسی اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے صدر علی وقار جی تو چاہتا تھا کہ کشمیر فلسطین چیچنیا بوسنیا افغانستان لہو لاشے کٹے پھٹے انسان اور نخون میں رگی تارکول کی سڑکوں کی بات کرتا مگر صدر علی وقار آج اس مباحثے کے قوائد و زوابط کے مدابق میرے پاس بولنے کے لئے پانچ سے سات منٹ ہیں اور پانچ سے سات منٹ میں تو اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے اوروں کے قصے کیا چھوئے زیوکار میرا موضو ہم نے تخریب سے خود اپنے نشے مند پھوکے زیر بحث قرارداد میں موجود لفظ ہم سے میری مراد میں آپ اس ایوان میں موجود ہر شخص اور نشے مند سے مراد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس نشے مند کو اس عرض پاک کو دنیا کے نقشے پر لانے والا قائد اپنی زندگی کی آخری سانسے گن رہا تھا گاڑی دیر سے پہنچانے والے کون گریبان میں جھاکے تخریبکار ہم خود ہیں سکود دھاکہ وطن دو لخت ایک آش یا نہ دو حصوں میں باتنے والے کون گریبان میں جھاکے بجابی جھاک اور عظیم بلوچستان کا نعرہ لگانے والے کون گریبان میں جھاکے تخریبکار ہم خود ہیں گھنٹیا نہ ہو جاؤ میں یہاں سے چلا جاؤں گا مگر میری آواز اس شور صدا میں گونس کو لینے دو صدرے علی وقار علی وقار اپنا نشے مند کو ایک طرف خدا کے گھر لال مسجد کے درو دیوار کو مسلمانوں کے خون سے نہلانے والے کون گریبان میں جھاکے تخریبکار ہم خود ہیں قوم کے ثبوت قوم کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بسے زندان ڈالنے والے کون گریبان میں جھاکے تخریبکار ہم خود ہیں اور علی وقار ہم ایک خبر ہے لٹینوں کے سبتھکانوں کی شریع کے جرم نہ ہوتے تو مقبلی کرتے شریع کے جرم نہ ہوتے تو مقبلی کرتے صدرے علی وقار قاتل کوئی اور نہیں کسور بار کوئی اور نہیں تخریبکار کوئی اور نہیں چلیے ذرا دیر کو تصبر کیجئے کہ قاتل کوئی اور ہے تخریبکار کوئی اور ہے کسور بار کوئی اور ہے تو پھر میرا جلتہ نشمن سوال کرتا ہے کہ خزانے خالی کون کر گیا املاک کس نے نہیں علام کی عہدے کس نے بیچے ترامدو برامداد کی یاڑ میں ملک کون لوٹا رہا پرچم کا تقدس پائمال کس نے کیا کراچی کی فٹباتوں پر کراچی کی فٹباتوں پر حکیم سید شہید مفتی علامہ حسن طرابی اور مفتی شامزئی کا خون کس نے بہایا منصف آلہ کو شہر شہر نگر نگر انصاف کا بھگاری کس نے بنایا آئین کی دھجیاں اڑانے والے کون ہیں علی وکار میرا جلتہ نشمن سوال کرتا ہے کہ تخریبکار میں بھی نہیں تخریبکار آپ بھی نہیں کسور وار میں بھی نہیں کسور وار آپ بھی نہیں تو میرا جلتہ نشمن سوال کرتا ہے میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے صدی علی وکار قاتل کوئی اور نہیں کسور وار کوئی اور نہیں تخریبکار کوئی اور نہیں صدی علی وکار اپنی ہی تقریب کاریوں سے اپنے ہی نشمند جلانے کی اداستانے میں کیا رکم کروں گا اس موضوع پر بات کرنا تھی اے کاش کیا بے اگدعوت نامہ اس بڑے باپ کو بھیج دیتے جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کو لال مسجد میں تعداب سے جلتے دیکھا اے کاش کیا بے اگدعوت نامہ اس سحاکت کو بھیج دیتے جس نے جس کا سحاک میری ٹوٹل کے دھماکے میں اجڑ گیا اے کاش کیا بے اگدعوت نامہ اے فائی اے کی بلڈنگ میں ہلاک ہونے والے رفیق خان کی اس بیٹی کو بھیج دیتے جو اب بھی منتظر ہے کہ بابا چوڑیاں کب لائیں گے بابا چوڑیاں کب لائیں گے علی وقار اے کاش کیا بے اگدعوت نامہ ایک دعوت نامہ سواد کے ان معصوم بچوں کو بھیج دیتے کہ جو ملوے کے دھیر ترے اپنی کتابیں تلاش کرتے ہیں اپنی کرسیاں تلاش کرتے ہیں اپنے بینچ تلاشتے ہیں وہ یہاں آتے نالاؤ شیون بھلند کرتے اور بتاتے کہ تخریبکار کوئی اور نہیں وہ آتے گریہ ساری کرتے اور بتاتے کہ تخریبکار کوئی اور نہیں آہو پکا کرتے اور بتاتے کہ تخریبکار کوئی اور نہیں معصوم بچے آنکھوں میں آسو لے کر آتے اور پکار پکار کر کہتے کہاں ہے رضو سوا کا مالک کہ چاہتوں کی رکے کرے دے حبس کی سرخی روح بشا کا عسین غازہ بنی ہوئی ہے ارے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے صدر علی وکار اگر اب بھی اس ایوان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ تخریبکار کوئی اور ہے قصوربار کوئی اور ہے تو پھر میں ایک اس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں میرے شہر جل رہے ہیں میرے لوگ مر رہے ہیں کوئی اور تو نہیں ہے پسے خنجر آزمائی ہمی قتل ہو رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں ہمی قتل کر رہے ہیں سعوین وزیرعالہ تقریری و تحریری مقابلہ جات پنجاب سے شرکت کرنے والے تمام دلبا کی نمائندگی کرتے ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی ایک سر سالہ تاریخ ہوئی سلام پیش کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے پاکستان کی ایک سر سالہ تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنی بڑی عنامی رکوم کے ساتھ نے مقابل مرکت کروائے اور تعلیمی اداروں میں دم توڑ دی ہوئی ان سرگرمیوں کو ایک بات پھر سے اُڈاگر کیا سلام اے قوم کے شہباز اے قوم کے شہباز اے شہپر نشی گفتار تیرا باسفہ کردار دل نشی بہت بہت شکریہ